السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اس سال 1442 ہجری یعنی 2021 میں صدقہ فطر کتنا واجب ہوگا کتنے پیسے دینے پڑیں گے دیکھیں اس بارے میں شریعت متاہرہ نے جنس مقرر کی ہے کہ گندم یا اس کاٹا کوئی دینا چاہے تو نصف ساع آج کے وزن کے اعتبار سے آسانی کے لیے سمجھ لیں دو کلو احتیاطاً دو کلو ہے بعض فقہ نے سوہ دو کلو لکھا ہے لیکن دو کلو کا اعتبار زیادہ چلتا ہے تو دو کلو گندم یا اس کاٹا کوئی دینا چاہے تو دو کلو ادا کریں گے اور اگر کوئی خجور کشمش یا پھر جو دینا چاہے تو ساڑھے تین کلو ایک سا کے مقدار بنتی ہے اس کو اگر وزن کریں ایک سا کو تو ساڑھے تین کلو کا ایک سا بنتا ہے لہٰذا کوئی خجور سے دینا چاہے اللہ نے وسط دی ہے تو تم بیس کے اندر وسط پیدا کرو خجور کے اعتبار سے ادا کرو ساڑھے تین کلو خجور ساڑھے تین کلو کشمش منقع ساڑھے تین کلو جو یہ ادا کریں گے لیکن چونکہ ہمارے پاکستان میں یعنی ہمارے خاص طور پر بل خصوص پنجاب کے اندر گندم زیادہ رائج ہے گندم کی کاشت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہمارے ہاں زیادہ عام ہے لہٰذا گندم کا اعتبار لگاتے ہوئے فی آدمی کی طرف سے دو کلو گندم ادا کی جائے گی کوئی آدمی سے زیادہ دے گا سواب کی بات ہے اچھی بات ہے لیکن اس سے کم نہ دیں دو کلو ایک آدمی کی طرف سے ادا کریں لیکن اس سے بھی آگے کی بات سمجھ لیں جس علاقے میں گندم کا آٹا بنوانے میں لوگوں کو مسائل کا سامنا ہو تو آٹا بنوا کے دینا افضل ہے اس کا سواب زیادہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ فقہہ نے لکھا ہے آج کے دور میں اس آٹا دینے سے بھی گندم دینے سے بھی بہتر ہے نقدی دی جائے یعنی نقد چیز دے دی جائے اس کے پیسے دے دی جائیں تو چونکہ اس سال دو ہزار اکیس میں حکومت نے جو ریٹ مقرر کیا ہے اور ہمارے پنجاب کے اندر یہ ریٹ چل بھی رہا ہے کہ ایک من گندم کا ریٹ اٹھارہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے اس اعتبار سے ایک کلو گندم کی قیمت پنتالیس روپے بنتی ہے اور دو کلو کی قیمت نوے روپے بنتی ہے احتیاطاً سو روپے ہے لہٰذا آپ ذین میں بٹھا لیں کہ سو روپے ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا اس اعتبار سے آپ آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں اور اگر کوئی آدمی خجور کشمش یا پھر جو کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو ساڑھے تین کلو کی جو ہے وہ قیمت لگوالے اور جو موجودہ رمضان المبارک کی قیمت ہوگی اس کا اعتبار لگایا جائے گا آگے پیچھے کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس میں آلہ کا بھی ریٹ لگا سکتے ہیں ادنا کا بھی اور درمیانے درجے کے جو چیزیں مل رہی ہیں درمیانی قیمت کا اعتبار بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ آلہ ہو ادنا ہو لیکن کوشش کی جائے اچھے سے اچھی چیز اللہ کی رستے میں ادا کریں تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے سواب بھی اچھے سے اچھا ملے